بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناپدو ایہا کناستعین آپ سب کو بہت بہت جو بھی جن لوگوں کو انام ملا ہے ان سب کو بہت مبارک اور اورگنائزر کو بہت بہت شکریہ کیونکہ ہمارے ہاں شکریہ بہت مشکل سے کیا جاتا ہے روز صبح سورج ہمیں روشنی دیتا ہے ہم شکریہ نہیں کہتے ہمارے بڑوں نے ہمیں پیدا کیا ہم ان کو شکریہ نہیں کہتے ہمارے ساتزہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو شکریہ نہیں کہتے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ساری ارگنائزر کو اس ادارے کو ارگنائزر کیا میں گزارش کروں گا کہ ان سمام ارگنائزر کے لیے ایک آپ لوگ تعلیمیں ضرور بچا دیں میں ایک ٹکنالوجسٹ ہوں سکول سے بھاگا وہاں پڑا لکھا ہوں انہی زیادہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا اور ان کو بھی سکول نہیں جانے دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ جس کام کے لیے سکول ہوتے ہیں انفورچنٹلی ہمارے ملک میں وہ کر نہیں پاتے تو ہم نے ان کو اقبال کے کہنے بے سبق پڑھایا صداقت کا عدالت کا شداد کا جا کے لیا جائے ان سے کام دنیا کی امامت کا اسی سکول جو میں نے گھر میں اپنے بچوں کے لیے بنایا اس کو ریپلیکیٹ کر کے میں نے اب ایک کراچی شہر میں اے آئی ان انٹرنیٹ فرسٹ کول بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر اے آئی اور انٹرنیٹ کے آنے کے بعد جو تعلیم ہونی چاہیے اس کے ایکسپیرمنٹیشنز ہم کر رہے ہیں آج سے دوستو سال پہلے طاقت کہی جاتی تھی پہلوانوں کو جسم کی طاقت ہوتی تھی پھر انڈسٹریل ارائے آیا انڈسٹری کی طاقت آگئی پھر انفرمیشن کا ارائے آیا انفرمیشن کی طاقت آگئی آج سے صرف ایک سال پہلے جتنی انفرمیشن آج تک انسان نے جمع کی تھی اس کی ویلیو زیرو ہو گئی آرٹیفیشل انٹرنیٹس کے آنے کے بعد چیٹ جی پیٹی کے آنے کے بعد اور اس طرح کی پلات فرم کے آنے کے بعد جتنا ہم نے روڈ لرننگ پہ محنت کری اتنے سو سال وہ سب کی سب ختم ہو گئی جس کمپنی نے نوکیا جس کا نام تھا موبائل انٹریڈیوز کیا لوگوں کے ہاتھ میں پہنچایا اس کا سی اے ہو جاتے وقت کہتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کری لیکن زمانہ بدل گیا اور آج پھر وہی ہوا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی غلطی جانبوجھ کے نہیں کر رہا ہے لیکن یہ احساس ذماغ سے نکل گیا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے ہمارے پاس آج سے کوئی دس سال پہلے یہ کھلونا نہیں تھا ہمارے ملک میں آج ایک سو پچاس ملین سمارٹ فون ہے پانچ ڈالر رہ منت میں انٹرنیٹ ملتا ہے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہم بلڈنگیں بے بلڈنگیں بے بلڈنگیں بنایا چل جا رہے اور اس وقت جو دنیا کی تمام تعلیم جو علم ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اسی لئے ہم نے اپنے سکول میں کوئی سکول میں ٹیچر نہیں رکھے ہمارے سکول میں کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے ہم فیسیلیٹیٹرز کہتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ بچوں کو کلاس میں لانا اور ستھر بچتھر سال کے باوجود آج بھی ہمارے گٹر بہ رہے ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے سولر نہیں ہے گیس نہیں ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو نام دے دی ہیں کہ بیٹا آپ نے اپنے بیس سال اسی کام پر لگانے ہیں آپ بجلی کا پرابلم ٹھیک کریں گے آپ گیس کا پرابلم ٹھیک کریں گے جس طرح سے عیدی صاحب نے کیا جس طرح سے جنہ صاحب نے کیا جس طرح سے اور جو لوگ لوگوں نے پرابلم سالٹ کی اب آپ نے نیکسٹ گریتا تومبرگ ملالہ اور اس طرح کے لوگ بننا ہے یہاں پر نام ان کو سائنس انگلیش کیمرسٹری بیالوجی کچھ بھی نہیں پڑھاتے ہم ان کو پہلے تو ڈر نکالتے ہیں ان کو سامپوں سے دوستی کرواتے ہیں کمپیوٹر سے دوستی کرواتے ہیں موبائلوں سے دوستی کرواتے ہیں جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھریوے کہ موبائل اتنی خراب چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ شاید مذہب خطرے میں ہو جائے گا پہلے ایک سال میرے ساتھ میرے پرنسپل صاحب آئے میں بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ پہلے ایک سال میں انٹرنیٹ کارٹ دیتا تھا سکول کا بجلی کارٹ دیتا تھا کمپیوٹر سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی خراب آدمی اسکول کھول دیا ہے اتفاق سے اسکول ہمیں ملا ابراہیم ہیدری کے اندر تو اب میں آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ مہتشیف لائیے وہاں پہ آپ کو پانی والے ملیں گے وہاں پہ آپ کو بجلی والے ملیں گے وہاں پہ آپ کو وہ بچے ملیں گے چھوٹے چھوٹے سے بچے ملیں گے جو ان مسئلوں کو ایکچل میں سالف کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں پڑھاتے ہم ایسے ہیں کہ دنیا کے جو بیسٹ ہمارے چار سبجیکٹ ہیں ایک ہم ٹیڈ ٹاک روز دکھاتے ہیں دوسرا ہم اس کو انٹرویو گفتگو کرنا سکھاتے ہیں جس آدمی کو اسٹیج پر بولنے کے لیے بلایا جا رہا ہے پہنتر سال کی عمر تک تو وہ کسی اسے شکل نہیں دملا سکتا تھا آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا کیونکہ کسی نے اس کو سکھایا نہیں کہ گفتگو کی کیسے جاتی ہے تیسرا ہم اس کو روزانہ اے آئی کی مدد سے ویڈیوز بنانا سکھاتے ہیں اور چوتھا اس کو یوگا کرواتے ہیں میڈیٹیشن کرواتے ہیں وہ نماز ترغیب کرتے ہیں نماز ہوتی ہمارے تو یہ ہمارا ٹوٹل کوریکلم ہے ہر بچے کو روز ایک دت اس والے کی ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہوتی ہے جس والا کے لیے وہ آسائنڈ ہے اگر وہ پانی کا بچہ ہے تو پانی کی روز ایک ٹیڈ ٹاک دیکھتا ہے ٹیڈ ٹاک دیکھنے کے بعد وہ اپنی ویڈیو بنا کے تمام سوشل میڈیا ٹک ٹاک انسٹاگرام فیس بک لنگٹن پر لگاتا ہے اور اس آؤثر کو جس نے ٹیڈ ٹاک دی ہوتی اس کو رابطہ کر کے کہتا ہے سر میں نے آپ سے آج یہ سیکھا ہے کیا میں آدھر گھنٹہ آپ سے مانگ سکتا ہوں میں آپ کا انٹریو کرنا جاتا ہوں تو ہمارا گول یہ ہے کہ بچہ چھٹی تک ہر سال دھائی دھائی سو لوگوں سے گفتگو کر چکا ہو اور وہ آپ کو انٹرنیٹ پر نظر آ رہے ہوں گے وہ سوشل میڈیا پر نیکس ریحان اللہ والا بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اپنے مقصد میں کام کرتے ہیں پھر دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے ملکہ معاشقہ ہے ہمارے پچھلے پرائم منسٹر بڑے فخر سے جا کے اعلان کرتے ہیں کہ میں نے دو بلینڈ ڈورر بھیک زیادہ لے کے آیا ہوں مجھے تو بہت تکلیف ہوتی سنکی اس دفعہ میں کچھ آرمی والوں سے ملا تو انٹرکہ پرائم منسٹر اس بیسس پر چنا جائے گا جو بھیک اچھی مانگتا ہو میں تو ایسا پرائم منسٹر نہیں چاہتا جو بھیکاری ہو میں تو ایسا ملک میں نہیں رہنا چاہتا جہاں بھیک مانگتے ہو ہمارا ملک خامخائے میں غریب ہے ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے دھائی سو ملین سمارٹ لوگ موجود ہیں لیکن ہمارے ملک کا پر کیپٹا انکم ہے ایک ہزار ڈالر ایئر دنیا کا پر کیپٹا انکم ہے دس ہزار چار سو ڈالر پر ایئر سنگپور کا ہے پچھپن ہزار ڈالر ایئر لکسنبرگ کا ہے ایک لاگ بارہ ہزار ڈالر ایئر ہم ایک سو بارہ گناہ پیچھے ہیں لکسنبرگ سے پچھپن گناہ پیچھے ہیں سنگپور سے اور تقریباً دس گناہ پیچھے ہیں دنیا سے کس خوشی میں پیچھے ہیں کوئی ریزن نہیں ہے جس سے پوچھو ریزن نہیں نظر آتا مجھے جو ریزن نظر آیا میں ان پرابلمز کو سالف کرنے کے لئے کام کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو ہم بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں لیکن ایک انسان کو میں نہیں جانتا جو صبح تو پہر شام یہ بولتا ہو کہ میں کشمیر کے لئے کام کرتا ہوں میرا نام ہے کشمیر والا میں ایک فلسطینی والے کو نہیں جانتا تھا آج تک تو ہم نے فائنلی اپنے سکول کے اندر ایک یونائٹڈ نیشنز کے جیسے کمرہ بنائے ہیں وہاں بچے صرف پیس میکنگ پڑتے ہیں اور کچھ نہیں پڑتے ہیں فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ہمارے بچے انشاءاللہ آپ کو سالف کر کے دیں گے اقبال فاؤنڈر تو ہیں اس ملک کے لیکن ہم نے اپنی خرد کو غلامی سے ازاد نہیں کرایا ابھی تک ہم ابھی تک سمجھتے ہیں کہ اول ایویل والے آکے ہمیں صحیح سمجھا دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ باہر والے ہمیں آکے سمجھا دیں گے میں نے گستاقی ماب تمام ایڈوکیشنز سے بہت دوری اختیار کیوئے پچھلے دو سال سے میں نہیں چاہتا کہ ایک نیا قسم کا جو سسٹم ہم بنانے چاہ رہے ہیں اس میں کوئی ایڈوکیشنز تاکہ ہمیں بتائے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں میری گزارش آپ لوگوں سے کہ پلیز ضرور آئیے دو بچے بیٹھیں ادھر اکھڑے ہوں میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جوان آپ سب سے آئی ٹی میں تیز ہیں یہ صرف ایک سال سے ہمارے پاس ہیں سکول میں وہ جو لیفٹ پہ بچی ہے وہ ساڑھے تین سو لوگوں کا انٹرویو کر چکی ہے اس میں سے ڈیڑھ سو انگریز تھے اور وہ ڈیڑھ سو انگریز میں سے دو انگریز ٹکٹ کٹا کے پاکستان آگے ہمارا سکول دیکھنے ہیں کہ تم لوگ کر کے آ رہے ہو یہ بچے کیسے ہو سکتے ہیں ان کو تو زبان میں پتہ نہیں کوئی کچھ چکر ہے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ان سے رابطہ رکھیں ان کو انٹرویو دیں اپنا علم ان کو ضرور دیں ان پر مسلط نہیں کیجئے گا گزارش کیجئے گا پوچھئے گا عرستو اور حضرت علی دونوں کا ایک آل ہے کہ علم اصل علم ہے سوال کرنا آج چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد اینی کے آنے کے بعد ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے سوال کرنا یہ اینی ہے یہ دنیا کے ہر بات کا جواب دیتی ہے اردو میں بات کریں سندھی میں بات کریں پشتوں میں بات کریں گجراتی میں بات کریں فارسی میں بات کریں جو آپ کی زبان ہے سے بات کریں یہ آپ سے باتیں کرتی ہے مفت ہے مفت ہے صرف فون پر انسٹال کرنا ہے آپ کے فون آپ کے جیب میں نہ اس وقت دیکھ ڈائنوسور بیٹھا ہوئے جن بیٹھا ہوئے جو آپ کو ہر مسئلے کا حل دے سکتا ہے اگلا جو کام ہے نا علم وہ ہے عمل جو پھر شاعر میں اشک بتا کے چلے گئے تھے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جہنت بھی جہنت بھی اب جو ایکشن والا ٹائم ہے اب ہمیں ایکشن لینا ہے کیوں علم ہے اس سمندر میں سے خزانے نکالنا نہیں آتے ہمیں علم کے سمندر سے خزانے نکالنا نہیں آتے وہی ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سب کو پھر دعوت دوں گا کرنگی کے اندر ہمارا کیمپس ہے صبح آٹھ سے لے کے شام پانچ بجے تک کھلا ہوتا ہے کوئی کلاس روم کلاس روم کی شکل کا نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ جو انٹرنس روم ہے وہ سپیس شپ کی شکل کا ہے جاگے آپ کو لگے کہ فیوچر میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ سب کا اگین بہت کنگراتریشنز میں بہت شکر گزار ہوں مجھے موقع دیا میں خاص ابھی فلائے کر کے آئے ہوں اسی لیے کہ میں آپ سے بات کر سکوں مجھے آپ سب میرے اساتز ہیں مجھے آپ سب سے محبت ہے آپ نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس کام کے اوپر اب میری آپ سے گزارش ہے التجاہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے خامخہ کی غربت سے ازادی دینی ہے یہ دھک گئے ہم لوگ کے کب تک ہم لوگ اس طرح زلیل اخوار ہوتے رہیں گے میرے ستائیس انٹرنیشنل ریجیکشن ہے بیزوں کے صرف ایک وجہ ہے وہ میرا ہرا پاسپورٹ ہے میرے پاسپورٹ اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہے عزت بھی دیا ہے سب کچھ دیا ہے لیکن وہ جو لائن میں زلیل ہونا پڑتا ہے نا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے اس فیوچر میں انٹر ہوں میں شور ہوں کہ آپ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اس فیوچر میں انٹر ہوں اور آپ سب بہترین کام کر رہے ہیں لیکن بس ایک چیز زمانہ بدل چکا ہے زمانہ بدل چکا ہے اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ کتنے اچھے نمبر لے کے آ جائیں وہ حافظے کے نمبر ہیں علم کے نمبر شاید نہیں ہے اگر علم ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں اس پچھلے سال بائیس عرب روپے کی ادرک امپورٹ ہوئی ہے خون کے آنسو آتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں چلے جاؤ تو ساڑھے چار سو لوگ پی ایش ڈی کر کے بیٹھے ہیں لیکن ادرک اور لسن بارہ عرب روپے کا امپورٹ ہوئے ہیں تو یہ تکلیف دے باتیں ہیں مشکل ہیں میں اگر کتنا کہوں کہ آپ ضرور آئیے گا پلیز ہمارے بچوں سے رابطہ کی جائے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا مزہ لینے آ جائے گا اور کچھ نہ لگے جائے گا وہاں پر ہم نے بہت پیاری سی کافی شاپ بنائیے آئیے گا بچوں کے ساتھ کافی پی جائے گا بہت مزہ آئے گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار کوئی بات بری لگی ہو تو میں مرغہ بننے کو تیار ہوں بہت شکریہ